بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کے والے کم کرتا ہوں اپنے چینل کلف راج بوت میں آج کا اولاق کرتے ہیں شروع بور کیا جا رہا پیچھے سولر کی ارسنگ کے لیے سب سے پہلے بور کیا جائے گا تیس سے پینتیس فٹ اس کے بعد ارسنگ والے بھائی آ جائیں گے تو تار لگا کے اوپر انٹینہ لگا دیں گے تو میں اور موزم بھائی لگے ہوئے ہیں آدھا بور جوان ہو گیا آدھا باقی ہے ابھی مٹی ابھی مٹی آ رہی ہے جب ریت آئے گی نا تب یہ چھوڑتے ہیں تو اس دن ہم لوگ گے تھے وہ بھائی کے پاس پوچھ کے آئے تھے کہ ارسنگ ہو جائے گی تو بھائی نگاہتا کہ ہو جائے گی دو تین دن کے بعد آئیں گے ہم لوگ نا وہ اسمان سارا لے کے تو ارسنگ ہو جائے گی تو آج جناب سولر کی ارسنگ اللہ کام جانب ہو جائے گا اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے شیو بنا رہے ہیں شیو بنا رہے ہیں شیو تھنڈی شام اور چاچو جان شیو بنائی جا رہے ہیں تاہا یہاں پہ اپنا جو بیل ہے اس کے نیچے مٹی کر رہا ہے کہ بیل کو پانی نہ لگے گرمی ہے تاہا سب بیل کو پانی چاہیے ہیں 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 گندہ ہو جائے گا بیل ابھی گرمی ہے نا بیل کی نیچے رہنے تو پانی تھنڈی جگہ بیٹھے گا نا ساہی ابھی تو مشینے آگئی ہیں نا جب مشینے نہیں ہوتی تھی نا تو بڑے جو بور ہیں بطلب ٹیوبل بڑے وہ بھی ہاتھ سے کیا جاتے تھے اور یہ چھوٹے جو نل لگائے جاتے ہیں یہ بھی ہاتھ سے کیا جاتے تھے تیس سے پینتیس فٹ جو ہے نا وہ بور جو ہے نا ہاتھ سے کیا جاتا ہے ابھی بھی ہمارے ہاں قریباً تیس فٹ کے قریب پانی آ جاتا ہے ہاتھ سے بور کرنا ابھی مشکل ہو گیا پہلے لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ابو جان چاہچو جان جو ہیں پہلاً جان لگائے ہنے سارے ہار collaborate ،ی مدیسے کیا جاتے ہیں اید موسیقی 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 لگے ہوئے ہیں تب جہاں کہ بور ہوگا یہ ضروری تھا کیونکہ آج کرنا گرمی میں ایک تو بجلی زیادہ چمکتی ہے اور بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اس لیے خطرہ تھا زیادہ اس لیے ابھی جو نا یہ کروانا پڑ گیا تو یہ ویسے ہے بھی صحیح ہے جہاں پر اس نے پیسے لگا دی ہیں یہ ایسا کام تھا اس کی وجہ سے سارا کام خراب نہیں ہونا چاہیے تھا محید صاحب کدھر جا رہے ہیں بور کرو آئے بور نہیں کروانا کار لہی دینے نہیں وہی دروازہ خود پر خود کھول لیتا ہے یہ دیکھیں کنے لائک دیتی ہے کار کار کنے لائک دیتی ہے اندر چلیے بور نہیں کرنا او بور کریے چاچ موزم نہ بور کر رہی بور کر آئے یار چل چل فار شابہ 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 ہے شہزادہ محید ہے ہاں چاچی گے تو ہنک رہا ہو ہاں چل چل بور ہاں چل چل بور ہاں چل چل بور ہاں محید سے شکل ملا ہو رہا جی تو بور جی ہم نے کار لیا تقریباً تیس فٹ تو اوپر سے بان دیا ہے سین کچھ یہ ہوا ہے کہ سولر والے جو بھائیاں جنہوں نے آ کے ارت کرنا تھا وہ نے کچھ چیزیں نہیں ملی انہیں نے کہا کہ ہم لوگ صبح آئیں گے تو یہ پھر بور یہاں پہ یہ ہے جب وہ آئیں گے پھر اگلا جو کام سارا کیا جائے گا ابھی بار تو یہ کام تو دورا رہ گیا تھوڑا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کھیتوں میں یہ خاد یہ لے کر جانے کھیتوں میں موزم بھائی ابھی چلے گئے ہیں کھیتوں میں آج ہم لوگ کرنے لگے ہیں جو چاول کی پنیرین وہ کاشت کیونکہ تھوڑے دنوں کے بعد چاول کا جو سیزنہ وہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس کے لیے پنیری جو ہے وہ پہلے کاشت کی جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ابھی میں جا رہا ہوں وہاں میں ٹیول کے اوپر موزم بھائی اور مکرم بھائی سارے انتظار کر رہے ہیں آج سید دھوپ رہی ہے ابھی بھی دھوپ کا زور جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن جو ویلج والے لوگ ہیں کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں وہ کھیتوں میں آ چکے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں پہنچ گیا ہوں جو میں کھیتوں میں اور کچھ دن پہلے میں اور موزم بھائی نے جو آگے چونترہ بنایا تھا نا اس کے اوپر ابھی مٹی شٹی لگا کے چونہ لگا دیا اور بڑا خوبصورت ہو گیا ابھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں سیکنڈ ٹائم جی کچھ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے کچن کا تو اس خیت میں جی ہم لوگ نکرنی ہیں پنیری کاشت موزم بھائی یا لو مانا کھلا بھائی کھا دکھ چھیک ہے جی تو ہیت صاحب کہیں ہی ہی آئے دیو کیلہ کیا ای دیو ہاں جی ہاں جی ہاں پنیری آ رہے دکھو کرنا دے پنیری زندہ آ رہے دکھو زیادہ زندہ بار کریے کم کم کھنے کرنے کا کتا ہے ٹھیک ہے تو ہید کی مددار باتیں ادھر ہمارے چاچو جان کاروک رہے ہیں اسے بولتے ہیں کاروک چاچو روک رہے ہیں بکرے لی یہ بکرے کے لیے جناب یہ دیکھیں ابھی تو یہ چار رہے ہیں یہاں پہ تو شام کو جا کے پھر یہ کھائے گا اور یہ رمبے کی مدد سے پہلے لوگ ہے ایسے ہی گاس جو ہے نا وہ نکالتے تھے گھتوں میں یہ بہت طاقت والا ہے تو ابھی کرتے ہیں کام سٹارٹ پنیری والا جو ہے نا وہ زم بھائی انتظار کر رہے ہیں چاول کی جو پنیری ہے نا اس کو کاشت کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اس کا جو کھیت ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا پڑتا ہے اور پوری ویڈیو جو ہے نا وہ کس طرح چاول کی فصل لگائی جاتی ہے اور پنیری جو ہے نا وہ کس طرح کاشت کی جاتی ہے پوری ویڈیو بھائی موظم کے چینل پہ آئے گی مکرم بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں تو سارے بھائی محنت کرتے ہیں تب جہاں کے ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں خلی موظم بھائی یہ ہے جندرہ اسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں جندرہ جو بھائی کھیتوں میں کام کرتے ہیں نا ان کو پتا ہے ایک کسی اور جندرہ یہ ایک کسان جو ہوتے ہیں نا ان کی پہچان ہوتی ہے اور اس کا کام بہت زیادہ دا کھیتوں میں اس کی مدد سے نا ہم لوگوں نے یہ والا جو کھیتا نے اس کو برابر کیا لیول کا کیا یعنی کہ جہاں پہ مٹی اوپر نیچے تھی اس کو ایک لیول میں کر کے ابھی کھیت ہمارا تیار ہو گیا ابھی پانی لگائیں گے اس کے بعد ایک اور کام ہے وہ بھی کرنا ہے تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے ایک کسی اور دوسرا یہ جندرہ تیسرا دانتری ہم اپنی زبان میں اس کو بولتے ہیں جندرہ کئی اور دانتری تین چار چیزیں ایسی ہیں جو کسان بھائیوں کا اتھیار ہوتی ہیں ان کے بینا کسان ادھو رہے تو یہ نہ ہو تو کسان کا کام نہیں چلتا تو جن بھائیوں کو پتا ہے وہ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ انہیں جو ہے نا آپ کی ایریے میں کیا کیا بولا جاتا ہے اور ابو جان صحیح صاحب نے ابو جان کی اوپر جو پاک گیا نا وہ باندھ لی ہے اور ابو بیٹھے ہوئے ہیں ابو جان بتا رہے ہیں کہ خیرت کو ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے اب جی ٹھیک ہو گیا لادیے پانیوں پانی لادوں ایک کنے اکڑوا سے پنیری ہو گی دو اکڑوا سے پنیری ہو گی دو اکڑوا سے دو اکڑوا سے دیو مرد ہے صحیح ہو گی دو اکڑ کے لیے ہم لوگ کاشت کر رہے ہیں تو جتنی اکڑ کے لیے آپ نے کاشت کرنی ہونا اس حساب سے پھر زمین کو سینٹر میں بنی ڈال کے کر لیتی ہیں تو ابو جان کہہ رہی ہے دو اکڑ کے لیے کافی ہے پانیری والا کام جو میں ختم ہو گیا ہے تو آج کا ولاگ یہاں پہ ہی کرتے ہیں ختم ہم لوگ ہر سال اس طرح پانیری کاشت کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا 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 شیئر کرے اور ارکمائنٹ کر کے ضرور بتائیں تو بلیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اپنا بہت سارا کے آرکھیں انجوں کو ملے کے لئے کاما ہے تو بہت سارا کے آرکھیں تو بہت سارا کے آرکھیں